اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ آج انشاءاللہ آٹھویں پارے کی تفسیر کا خلاص آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس پارے میں دو حصے ہیں پہلے حصے میں سورة الانعام ہے اور آگے سورہ آراف ہے سورة الانعام کا جو حصہ اس پارے میں بیان ہوا ہے اس میں چار اہم ترین مضابین بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے نمبر پر مشرقین مکہ کے جو ناجائز مطالبات تھے ان کے ناجائز مطالبات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ اس طرح کے مطالبات پہلے بھی کیے گئے ہیں اور اس طرح کا جس طرح آپ کا یہ لوگ مزاک اڑا رہے ہیں آپ سے پہلے رسولوں کا بھی اسی طرح مزاک اڑایا گیا ہے اور اگر ان کے سارے مطالبات بھی پورے کر دیے جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگر ہم نازل کر دیں ان کی طرف فرشتے اور ان سے مردے اٹھوا کر ان سے مردے بات کرنے لگ جائیں اور ان کے ہر مطالبے پر جو بھی یہ چاہتے ہیں وہ ساری ان کی نشانی ہیں ان کے سامنے آ جائیں ماکانو لیومینو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ قرآن ہے سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے جس نے اس بڑی نشانی کو ٹھکرا دیا ہے جس نے قرآن کو نشانی نہیں مانا اس کا انکار کر دیا اس کے لئے چھوٹے موجزوں کا انکار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے وہ پھر باقی جو موجزیں آئیں گے ان کا بھی وہ انکار کر دے گا آگے یہ فرمایا ہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن بنائے تھے یہ دشمنی جو آپ سے کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی اسی اسی طرح دشمنی کی گئی اسی طرح ان کا مزاق اڑایا گیا اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دشمن ساتھ نہ ہو دشمن اگر پیچھے ہو نا تو کام بڑا کام میں سستی نہیں آتی کام میں نکھار آتا ہے اگر کوئی دشمنی کرنے والا نہ ہو تو پھر کام میں سستی آ جاتی ہے یہ بھی ایک حکمت ہے اس کی اور پھر آگے فرمایا کہ تمت کلمت رب کا صدق و عدلہ اللہ اپنے سچے سچائی کی جو کلمات ہے ان کو مکمل کرنے والا ہے وَإِن تُتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اگر یہ اکثریت کی اگر آپ بات مانیں گے ان تُتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُزِلُّ قَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اگر زمین کے اکثر لوگوں کی آپ بات مانیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے يُزِلُّ قَانْ سَبِيلِ اللَّهِ سیدھے راستے سے وہ ہٹا دیں گے اِن اتَّبِعُونَ اِلَّا الزَّن وہ تو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وَإِنْ هُمِ اللَّهِ اَخْرُسُونَ اندازے لگانے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں اکثر کی بات مانیں گے تو آپ کو وہ رائے حق سے ہٹا دیں گے آج دیکھیں لوگ اکثریت کی بات مانتے ہیں یہ جمہوریت اکثریت ہے اللہ فرماتے ہیں اکثر اُم لا آخرون اکثر تو بے اکل ہیں اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثر مشرق ہیں خلیل ام ما تؤمنون تھوڑے مومن ہیں خلیل ام من عبادیت شکور اللہ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں بلکہ ایک صحابی دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے جو تھوڑے مومن ہیں جو تھوڑے شکر گزار ہیں اللہ ان میں شامل کر لے آگے اللہ تعالی نے ایک بہترین بات کی ہے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمائے اللہم دار السلام اسی کے پاس سلامتی والا گھر ہے جنت کا گھر جو سلامتی والا گھر ہے وہ اللہ کے پاس ہے جنت کا ایک نام ہے دار السلام سلامتی وہاں ہے دنیا میں سلامتی نہیں ہے دنیا میں سگون نہیں ہے یہاں ہر چیز مرضے کے مطابق نہیں ہو سکتی جہاں پر ہر چیز مرضے کے مطابق ہوگی وہ جنت ہے اس لیے جنت کا نام دار السلام ہے سلامتی کا گھر یہاں پر کیا ہوگا ہر ایک چیز آپ کی مرضے کے مطابق ہے دوسری نہیں ہوگی دور سے دیکھتے ہوئے آپ کو کئی لوگ ایسے لگتے ہوں گے کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے بڑی گاڑی ہیں بڑا سب کچھ ہے ویڈیو میں دیکھ کر کہ یہ اس کی زندگی تو بڑی سگون میں ہوگی لیکن جب اسی کے زندگی میں آپ جا کر دیکھیں تو پتہ پتہ چلے گا کتنی پریشانی ہیں کتنی مشکلات ہیں کیونکہ یہ دنیا ہے اللہ نے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا ہے مشکل میں ہے انسان کسی نہ کسی مشکل میں ہے ابھی پچھلے شاید پچھلے سبق میں میں نے بتایا تھا وہ ایک انڈیا کا جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ایشیا کا بہت بڑا امیر بندہ عربوں روپے سب سے مہنگی ترین شادی کی ایشیا کی کروڑوں کھرموں لگا دی اس نے لیکن اس کا بیٹا ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے جس کا وہ علاج بھی نہیں کر سکتا اتنے پیسہ لگانے کے باوجود اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے صیحت کا ایک دن بھی وہ نہیں خرید سکا کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کئی مشکل رکھی ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ تو نہیں ہے سب کچھ تو اس لیے یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے یہ سمجھ آ جائے ہیں جس کو یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے اس کے لیے سلامتی آ جاتی ہے اور امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ مومن کو سکون کب ملے گا تو وہ فرمانے لگے مومن جب اللہ کی جنت میں اپنا پہلا قدم رکھے گا اس کو سکون مل جائے گا دنیا سکون کی دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے لہمدار السلام اسی کے پاس دار السلام ہے اور پھر جس کو یہ چیز سمجھ آ جائے نا کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہم نے تو اپنی آخرت کے لیے جینا ہے اپنی جنت کے لیے کوشش کرنی ہے اس بندے کو سکون مل جاتا ہے پھر اس کو قید خانوں میں بھی سکون ملتا ہے شریعہ صاحبی مجھے ابھی نام نہیں یاد وہ کہا کرتے تھے اگر ان کافروں کو پتا چل جائے نا کہ ہمیں ان جھوپڑیوں میں رہنے سے ان ٹاٹ کی چٹائیوں پر سونے سے کس قدر سکون میسر ہوتا ہے تو وہ ہمارے اوپر اسلحہ لے کر ہم سے سکون چھیننے کے لیے حملہ کر دیں لیکن حملہ کرنے سے یہ سکون چھیننا تو نہیں جا سکتا یہ سکون تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ملا کرتا ہے دین کے ساتھ جڑ جائے ان کو سکون ملتا ہے اور ایک ادارہ بھی ہے دار السلام کتب کی نشر و اشاعت کا ادارہ ہے عالمی اس ادارے کا نام دار السلام ہے مین مرکز ان کا جو ہے وہ سعودیہ میں ہے اور پاکستان میں بھی ان کی برانچے سے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہیں اگر آپ یوکے سے ہیں یو ایسے کنیڈا سے وہاں آپ رہتے ہیں اور اگر آپ دینی کتب لینا چاہتے ہیں قرآن لینا چاہتے ہیں قرآن کی تفسیر لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے گوگل پہ سرچ کریں میپ پر دار السلام قرآن مل جائے گا آپ کو اردو ترجمہ بھی ملے گا انگلیش نے اور بھی کئی زبانوں میں انہوں نے تراجم کی ہیں قرآن کریم کے اور بھی دینی کتب حدیث کی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں اور آپ کو الرحیق المختوم جو میں نے بتائی ہے وہ بھی مل جائے گی ان کے سٹور سے ٹھیک ہے دار السلام اسلام ایک سٹور ان کے اور وہاں پہ خجوریں آب زمزم اور ثقاف اور احرام باقی چیزیں بھی وہاں سے ملتی ہیں تو انہوں نے نام بھی اس لئے رکھا دار السلام کہ اس دین کے ساتھ دینی کتب کے ساتھ قرآن کی تفاصیر کے ساتھ آپ ملیں گے جڑیں گے تو آپ کو سکون ملے گا ان کے ساتھ جڑ کر اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ مرنے کے بعد جو اصل دار السلام جنت ہے وہاں تک اللہ پہنچا دیں گے آگے اللہ فرماتے ہیں یا معاشر الجن قیامت کے دین اللہ فرمائیں گے جن اور انسانوں سے کہ تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے سمجھانے اور بتانے کے لئے تو وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلا دیا تھا اور اپنے نفسوں کے خلاف خود ہی گواہیاں دیں گے اور پھر مشرقین مکہ کی چند ہاماکتیں ان کے باطل نظریات اور عقائد ذکر کیے جا رہے ہیں کہ وہ کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے اللہ کا حصہ نکالتے تھے اور اپنے باطل معبودوں کا بتوں کا حصہ بھی نکالتے تھے لیکن پھر ظلم یہ کرتے تھے کہ اگر جو حصہ انہوں نے بت کے نام کا نکالا ہے اور ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالا ہے اللہ والا حصہ اگر خراب ہو جاتا کھیتی وہ نہ ہوتی یا جانور مر جاتا تو کہتے چلو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر بت کے نام کا نکالا ہوا پیر اپنے کے نام کا نکالا ہوا حصہ جو ہے وہ کھیتی نہ ہوتی ہے جانور مر جاتا تو اللہ والا حصہ اٹھا کر بودھ کو دے دیتے پیر کو دے دیتے آج بھی اسی طرح کے لوگ موجود ہیں جو اللہ سے زیادہ قدر اپنی پیروں کی کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود ان سے مانگا جائے جو اتنے پیر پرست اپنے پیر کی خاطر اتنے اندھے ہوتے ہیں ان سے اللہ کے نام کا کوئی مانگے نہ فقیر تو وہ مرضی پڑھے گی دے دیں گے مرضی پڑھے گی نہیں دیں گے اگر وہ اسی پیر کا نام لے کے مانگے تو پھر ان کی جو ہے خوشش ہوگی کہ ضرور دیں اور ایسے پھر اتنے جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوتے ہیں اپنے جہالت ہے نا جہالت کی بنیادت کی اسی دربار سے ان کا اس پیر کا کوئی مضابر آ جائے ان کے گھر آ کر کہے پھلاں گاڑی کسی چیز پر نظر پڑھ جاؤ گا تو یہ دے دو یہ چیز دے دو ہمیں تو فوراں دیں گے کہ اگر نہ دی پیر صاحب کو پیر صاحب کے مرید کو تو پھر یہ چیز تو غراب ہو جائے گی ایسے پیر جو تمہاری جانوروں کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں ایسے کہ اگر نہ دی تو اس کا جو ہے پیر صاحب تو جانور کی ٹانگیں توڑ دیں گے گاڑی کا ایکسینٹ ہو جائے گا اپنے پیروں سے اتنی یہی تو ہے نا اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ سے چھوڑ کر اور جو انہوں نے معبود بنائے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنا جو ہے سب کچھ بنایا ہوا ہے جبکہ ان کی حماقت ہے اور جہالت ہے وہ مشرقین مکہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے اور پھر کھیتی میں سے بھی حصہ نکالتے تھے جانوروں میں سے بھی حصہ نکالتے تھے اولاد میں سے بھی نکالتے تھے کہ اولاد کو بتوں کے نام پر جا کر زبا کر دیتے تھے شیطان نے مزین کر دیا تھا ان کے لئے اپنی اولادوں کو قتل کرنا بتوں کے نام پر اور ایک اور خرابی یہ تھی کہ بعض جانور وہ کہتے کہ اس جانور پر کوئی سواری نہیں کرے گا یا بت کے نام کا ہے یا فلاں کھیتی میں سے کوئی نہیں کھائے گا فلاں فلاں بندہ جو ہم چاہیں گے وہ کھائیں گے یعنی اپنی طرف سے پابندیاں لگا رکھی تھیں اللہ نے وہ پابندیاں نہیں لگا اپنے طرف سے لگائی تھی اپنے باطلہ قائد اور اپنے باطل نظریات کو پورا کرنے کے لئے آگے اللہ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل دیئے ہیں جس طرح پیچھے پچھلے پارے میں بھی تھے کیونکہ اس صورت میں اللہ نے قدرت کے دلائل دے کر توحید سمجھائی ہے فرمایے اللہ وہ ذات ہے جس نے اگائے باغات کچھ باغات ایسے ہیں جن کی چھتیں ہیں بیلوں والے کچھ بغیر بیلوں والے جس طرح انگور ہے باقی سبزیاں جن کی بیلیں ہوتی ہیں اور خجوریں اور انگور اور زیتون اور انہار کچھ ملے جلے ہیں کچھ ملے جلے نہیں ہیں قلو من سامرید دیکھو قلو کھاؤ ان کے پھلوں کو بلکہ پچھلی صورت میں کہا قلو من سامرید اسمرہ ان کے پکنے کی طرف دیکھو کس طرح اللہ نے مختلف شیپ دی ہے مختلف رنگ دی ہیں ایک ہی زمین میں ایک ہی طرح کی مٹی ہے ایک ہی طرح کا پانی لگتا ہے ایک ہی اوپر محنت کرنے والا ان کا مرازم ہے اور ایک ہی آب و ہوا ہے ایک ہی طرح کی روشنی آ رہی ہے لیکن خجور کا ذائقہ اور ہے سیب کا اور ہے انار کا اور ہے انگور کا اور ہے ان کے رنگ اور ہیں بناوٹ اور طرح کی ہے انگور کو اور طرح سے اللہ نے چھپایا ہوا ہے انار کو اور طرح سے پیک کیا ہوا ہے کس کس طرح اللہ رب العالمین کی جو ہے قدرتیں ہیں اور نعمتیں ہیں جب کھانے لگو تو ان پر غور کیا کرو دیکھا کرو اللہ کی قدرت کو اور پھر یہاں مسئلہ بتا دیا زکاة کا اشر کا فرمائے آتو حق کا ہو یوم حسادی اس کا حق دو جب اس کی کٹائی کا دن ہو یعنی جب کھیت کی کٹائی کا دن آئے تو اس وقت اللہ کا حق نکالا کرو اور کھیتی میں سے اشر دیا کرو ایک ہوتی ہے زکاة اور ایک ہوتا ہے اشر یہ یاد رکھیں بلکہ رمضان میں اکثر جو ہے وہ زکاة کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں تو زکاة کے مختصر آپ کو مسائل بتا دیتے ہیں بلکہ الگ سے اس کا کلپ نکال کر آپ تک پہنچا دیں گے زکاة کے مسائل جو ہے وہ مختصر یہ ہیں کہ زکاة کن کن چیزوں پر ہے زکاة کا نساب سونا سونا چاندی اور مال جن پر زکاة ہے سونا چاندی اور مال سونا سونا کے جو نساب ہے وہ ہے ساڑھے آٹھ تولے سونا اگر اس سے کم ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے ساڑھے آٹھ تولے سے زیادہ سونا ہے تو اس میں سے دھائی فیصد کے حساب سے آپ نے زکاة دینی ہے اور چاندی کا نساب وہ ساڑھے باون تولے ہے ساڑھے باون تولے اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس میں سے زکاة دینی ہے اگر اس سے کم ہے تو زکاة نہیں ہوگی دینا ڈھائی فیصد ہے چالیس ماہ حصہ اور اسی طرح باقی جو آپ کے پاس کرنسی ہے مال تجارت ہے آپ کے پاس پلاٹ ہے تجارت کی قرض سے جو آپ نے لی ہے ان ساری چیزوں کی آپ نے زکاة نکالنی ہے کس حساب سے چاندی کے حساب سے چاندی کے حساب سے پہلے سونا اور چاندی دونوں کا حساب برابر ہوتا تھا تو اس لیے سونے کے مطابق دیکھا جاتا تھا لیکن اس وقت جو ہے وہ سونے کا ریٹ کیونکہ زیادہ ہے اور چاندی کا ریٹ کم ہے تو امت کا تقریبا علماء کا اجماع ہے اب وہ باقی چیزیں جو ہے ان کا نساب چاندی کے مطابق دیکھا جائے گا آپ دیکھیں آپ کے پاس کرنسی کتنی ہے چاہے کسی بھی ملکی ہے کرنسی وہ ساری کی ساری آپ جمع کریں اور آپ کے پاس آپ کا تجارتی جو سامان ہے استعمال والا سامان نہیں آپ نے تجارت کی نیت سے لی ہے چاہے وہ فیکٹری میں ہے آپ کے گھر میں دکان میں کہیں بھی ہے تجارتی سامان وہ سارا سارا اس کی قیمت کتنی ہے آپ کے پاس تجارت کے لیے پلاٹ کتنے پڑے ہوئے ہیں جو آپ نے تجارت ایک ہے آپ نے مکان بنانے کی نیت سے لی ہے وہ الگ ہے اس کی زکاة نہیں ہے کیونکہ اپنے مکان کے لیے آپ نے لیا ہوا ہے یا جو آپ کا مکان ہے وہ آپ رہتے ہیں اس میں اس کی بھی زکاة نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے تجارت کے لیے جو پلاٹ لی ہے اس کی بھی آپ موجودہ مارکیٹ ویلیو جب لیا تھا وہ نہیں موجودہ مارکٹ ویلیو کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ ملا کر دیکھیں ان کی قیمت اگر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت سے زیادی بنتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں اور پھر اگلی شرط یہ ہے حتی حول علیہ الحول کہ سال بھی گزر جائے ان ساری چیزوں آپ صاحب نصاب ہو گئے آپ اتنا آپ کے پاس مال ہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے اور پھر سال گزر گیا اس کے بعد آپ نے زکاة نکالنی ہے ان کی اور زکاة دھائی فیصد کے حساب سے چالیس فیصد یعنی ٹوٹل آپ مال جمع کر لیں ان کے پیسے لگا لیں کتنے بنتے ہیں اور اس پیسوں کو آپ چالیس پر تقسیم کریں جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکاة بنتی وہ زکاة نکالیں آپ اور وہ زمین جس کو آپ نے تجارت کے لیے نہیں لیا بلکہ آپ اس میں کاشتکاری کرتے ہیں اس کا مسئلہ یہاں پر ہے کٹائی کے دن کٹائی اب سال کے بعد نہیں ہوتی چھ ماہ کے بعد بعض دفعہ کٹائی ہوتی ہے کچھ فصلیں ایسی جو سال کے بعد ہوتی ہیں کچھ تین ماہ کے بعد بھی ہوتی ہیں تو جس دن کٹائی ہونی ہے کٹائی کے وقت ہی اس کا عشر دینا ہے اور عشر کا مطلب ہے دس منعیسہ یعنی دس منع میں سے ایک منع اور وہ ان زمینوں پر جن پر خرچہ نہیں ہوتا آپ کا جس زمین پر خرچہ ہوتا ہے پانی جو ہے وہ پیسوں سے لگایا جاتا ہے تو وہ اس میں بیس منع میں سے ایک منع دینا ہے اور کن کن چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذہبہ فرماتے ہیں ہم جنس میں سے اور پھلوں میں سے عشر نکالتے تھے جنس جو ہے گندم اور جو اس وقت ہوا کرتے تھے اب جو جنس میں گندم بھی آتا ہے جو بھی جنس میں آتا ہے اسی طرح چاول بھی جنس شمار ہوتا ہے اور مکعی بھی تو یہ ایک اصول یاد رکھیں جو چیز تولی بھی جاتی ہو اور محفوظ سٹور بھی کی جا سکتی ہو اس میں زکاة دینی ہے اس میں اشر نکالنا ہے تولی بھی جاتی ہے اور سٹور بھی کی جاتی ہے پھل اسی طرح پھلوں میں شہاب اکرام جو ہے وہ خجور میں اور انگور میں زکاة دیتے تھے تو جو پھل سٹور بھی ہو سکتے ہیں اور تولے بھی جا سکتے ہیں ان میں جو ہے وہ اشر نکالنا ہے اور جو چیز سٹور نہیں ہوتی جس طرح سبزیاں ہیں سبزیوں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تخفیف دی ہے کہ وہ کھانے کے لیے اگر چاہے اس کا مالک چاہے تو نفلی صدقہ اس میں سے نکال سکتا ہے کیونکہ وہ سٹور نہیں ہوتی آگے جانوروں کی کچھ قسمیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیٹیل دی ہے کچھ ایسی چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں کیونکہ پیچھے تھا وہ چیزیں جو لوگوں نے مشرقین مکہ نے اپنے لئے خود حرام کی ہوئی تھی اپنے آپ پر خود پابندیاں لگائی ہوئی تھی اب اللہ نے وہ ڈیٹیل دی ہے جو پابندیاں رب نے لگائی ہیں وہ کون کون سی ہیں اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ اللہ نے کیا پابندیاں لگائی ہیں یہ ہے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تو شرکو بھی اللہ شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا اللہ تو شرکو بھی شیعہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنی ولاد کا قتل نہ کرو بوک کی وجہ سے بوک کی وجہ سے قتل کرتے ہو کہ زیادہ بچے ہو گئے تو کون کھلائے گا آج بھی یہی ہے اس وقت زندہ درگور کر دیتے تھے آج جدید سسٹم ہے دیکھ لیتے ہیں پہلے کیا ہے اگر بچی ہے تو اس کا حمل ضائع کروا دیتے ہیں اتنا ہی بڑا جرم ہے جس طرح وہ بچی کی پیدا ہونے کے بعد بچی کو دفن کر دیتے تھے زمین میں اتنا ہی بڑا جرم ہے وہ بندہ جب الٹرا ساؤن کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے تو وہ کا حمل ضائع کرا دیتا ہے یاد رکھیں حمل ہو گیا ہے تو اس کو ضائع کرانا بہت بڑا جرم ہے پہلے اگر ڈاکٹر کے کہنے پر یا کسی بھی وجہ سے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ حمل نہ ہو ٹھیک ہے یہ جائز ہے اس کی شریعت میں گنجائش ملتی ہے لیکن حمل ہونے کے بعد اب اس کو ختم کرتے ہیں تو ایک جان کا ختم کرنا ہے اور خصوصا پھر اس وقت جب الٹرا ساؤن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ہے یہ بچی ہے اس وقت اس میں روح بھی پھونکی جا چکی ہوتی ہے تو وہ تو جان کا قتل کرنا ہے کیامت کے دن پوچھا جائے گا ایزم بن قتلت کس جرم کی پاداش میں تم نے ان کو قتل کیا تھا لیکن بلکہ اسی بچی سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا نراض ہوں گے ایسے کام کرنے والوں پر کہ اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور آگے فرمائے اس وجہ سے نہیں قتل کرنا ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ زیادہ بچے ہوگے کھلائے گا کون تم کو کون کھلاتا ہے تم رازے گو تمہیں تو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں نا اللہ فرماتے ہیں تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی ہم دیں گے اپنی اولاد کو تم نہیں کھلانے والے ہماری اولادیں تو ہم نہیں کھلاتے کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کھلا رہا ہوں اللہ دے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اسی اولاد کی وجہ سے اللہ نے آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا ہو کبھی سوچا ہے جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ کے بچے نہیں تھے خصوصاً آپ کی جب بچیاں نہیں تھی اللہ کی رحمتیں ہیں یہ بچیاں جب آپ کی بچیاں آپ کے گھر میں نہیں تھی اس وقت آپ کی کتنی آمدن تھی اور اللہ نے وہ رحمتیں آپ کو بیٹیاں دے کر آپ کی آمدن میں کتنا اضافہ کی آپ ذرا سوچیں اور کریں اور الحمدللہ میری دو بیٹیاں ہیں اور میں جب خود سوچتا ہوں کہ جب یہ بیٹیاں نہیں تھی میری آمدن کتنی تھی اور اللہ نے جب بیٹیاں دی ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتنا زیادہ اور رحمتیں اور برکتیں دی ہیں تو دل کی خوشی سے قبول کریں اللہ کی رحمتیں ہیں ٹھیک ہے اللہ بیٹا دے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ بیٹیاں دے وہ بھی اللہ کی رحمتیں ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کی مرضی ہے الحمداللہ ایک بیٹا ہے میرا دو بیٹی ہیں اللہ نے دی ہیں جتنا بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے اور میں نہیں ان کو کھلانے والا مجھے ابھی وہ کھلانے والا ہے اور اولاد کو بھی وہ دینے والا ہے کبھی اس نیت سے نہ کہیں کہ اب تو دو ہیں اب تین ہیں اب چار پانچ ہو گئے تو پھر کون دے گا جو تم کو دیتا ہے جو اس رب نے مجھے دیا جب میں پیدا ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا اولاد ہوتے ہیں ان کی اچھی تربیت کریں اللہ سے دعا کریں تعلیم و تربیت دیں دینی تربیت کریں تاکہ ان کی آخرت سمر جائے یہ ذمہ داری ہے ہماری رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے کوشش آپ کریں اور آگے فرمایا فہاشی کے قریب نہیں جانا چاہے ظاہری فہاشی ہو باطنی ہو چھپی ہوئی فہاشی کھلی فہاشی اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا اللہ نے حرام کیا یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا یہ اللہ نے حرام کیا ہے اپنی طرف سے حرام کی ہوئی چیزیں ان کی تو بڑی پابندی کر رہے ہو اور یتیم کا مال کھا جاتے ہو اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان کی کوئی پابندی کوئی پرواہ نہیں ہے آج بھی کئی لوگ اپنے رسم و رواج کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لگائی ہوئے پابندیوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا ان کو آگے فرمایا آخری اس سورت کی آیتیں ہیں فرمایا قول انہ صلاتی و نسو کی اے پیغمبر کہو میری نماز میری قربانی و محیایا و مماتی میرا جینہ اور میرا مرنہ اللہ کے لیے آج ہم دیکھیں ہماری نماز روزہ قربانی صدقہ کس کے لیے کس کو راضی کرنے کے لیے اور خصوصاً محیایا و مماتی زندگی اور موت کس خاطر ہے کس کے لیے ہمارا جینہ مرنہ کئی لوگوں کا جینہ مرنہ سیاسی پارٹیوں کی خاطر ہوتا ہے ہے نا ایسے کسی کا جینہ مرنہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی کا جینہ مرنہ نون لیگ کے ساتھ کسی کا جینہ مرنہ پپل پارٹی کے ساتھ کسی کا جینہ مرنہ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اس لیے ہیں زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے اور کئی نوجوان ایسے بھی ہیں ایک دوست ان کی شادی کا کوئی مسئلہ تھا نہیں ہو رہی تھی وہاں رشتہ نہیں مرنا تھا میں نے کہا کہیں اور سے مل جائے گی آپ کو کیوں کی قادر اتنا ضریع ہو رہے ہیں آپ آگے سے مجھے کہتا ہے یہ عورت میری زندگی موت کا مسئلہ ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ زندگی اس لیے ایک عورت نہ ملی تو آپ کے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ایک عورت کے لیے جی رہے ہیں زندگی اس لیے ملی تھی یہ زندگی اللہ کے لیے ہے یہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہے اور کئی لوگ بلکہ میں نے بتایا تھا فیس بک پیج پہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی اسی الیکشن کے دنوں میں ایک بندہ وہ چڑھا ایک ٹاور پہ پوسٹر لگانے کے لیے نیچے تاریں گزر رہی تھی لوگوں نے روکا اس کو نہ چڑھ لیکن اپنے سیاسی لیڈر سے اتنی محبت تھی پیسوں سے اتنی محبت تھی اوپر گیا اور کرنٹ لگا وہاں مر گیا اب کس خاطر اس کی گئی موت کس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا اتنی زیادہ شدت اور ایک خبر آئی اسی الیکشن میں کہ ایک بندے نے اپنے بیٹے کو مار دیا کس لیے کیونکہ اس نے اس کا جو پالٹی تھی اس کے مخالفت والی پارٹی کا جھنڈا اس کے جو ہے نا لگا دیا تھا اپنے گھر پہ کیوں لگایا ہے دشمنی تھی سیاسی اتنا تاثب ہے اور جینا کس کے خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دی اور خود اپنے آتوں سے یہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہے یہ زندگی قیمتی ہے اس کو ادنا کاموں کے لیے نہ ختم کریں اس زندگی کا مقصد سمجھیں دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد تب ہی ہمیں سمجھ آئے گا نا کہ ہمارے جینے کا اکسل مقصد کیا ہے کس خاطر ہم جی رہے ہیں کیوں جی رہے ہیں ہم صرف پیٹ کی خاطر کہ اپنے نام کی خاطر شہرت کی خاطر پیسہ زیادہ ہو جائے یا بچوں کو جو ہے ہم آلہ عوضوں پر دیکھ لیں کس خاطر جی رہے ہیں ہم اصل مقصد کیا ہے اس کو دیکھیں ہم اگر ہمارے زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے ہمیں اللہ جنت عطا کر دیں یہ دنیا اسی لیے ملی ہے یہ زندگی اسی لیے ملی ہے اگر ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں ہمارے زندگی کا مقصد پھر اللہ کے لیے ہے ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے باقی دنیا کے معاملات تو وہ تو ضرورت کے تحت کرنے آپ نے لیکن اگر انہی ضرورتوں کو ہم نے مقصد سمجھ لیا ہے مقصد انہی کو بنا لیا ہے یہ کیسے ہے اس کا اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ نماز کی خاطر اپنی نیند چھوڑتے ہیں نماز کی خاطر اپنے دنیا کے کام لیٹ کر دیتے ہیں یا اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں آپ دنیا کے کاموں کی خاطر اگر دنیا کے عارضی کاموں کی خاطر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کام زیادہ اہمیت والے ہیں نین زیادہ اہمیت والی آپ نہیں اٹھ سکتے نماز کے لیے ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام ہے آپ جو ہے حرام کو ترجیح دیتے ہیں پھر آپ کا مقصد دنیا ہے اگر آپ دونوں چیزیں سامنے آگئیں ایک طرف اللہ کی نافرمانی ایک طرف اللہ کی فرما برداری لیکن اللہ کی فرما برداری کرتے ہو آپ کو دنیا کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے آپ وہ دنیا کا نقصان اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو آپ کا جینا اور مرنا اللہ کے لئے ہے لیکن اگر آپ ایک طرف دنیا کا فائدہ ہے لیکن اس دنیا کے فائدے کے ساتھ اللہ کی نا فرمانی ہے آپ وہ دنیا کا فائدہ کر لیتے ہیں اللہ کی نا فرمانی مول لے لیتے ہیں تو پھر جینا مرنا تو دنیا کے لئے ہوا ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ یہ اسی جیس کو دیکھ لیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ کو یہ لیکچر ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں میں اپنے آپ سے پوچھوں میرا مقصد کیا ہے میں کیا چاہتا ہوں اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے اللہ ہمیں ہمارا پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے میر ہم چاہتے کیا ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ ہمارا یہ مقصد بنا دے کہ ہم اس لیے پڑھائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے قرآن کو پڑھنا سمجھنا اس پر غور فکر کرنا اور اس کے پیغامات کو آگے پہنچانا اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کو خالص کر دیں اللہ ہمیں ریا سے بچا لیں تو آگے اگلی سورت شروع ہو رہی ہے سورہ آراف سورہ آراف کے شروع میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا عبلیس کا جو ہے وہ واقعہ ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا فرشتوں سے سجدہ کرایا اتنا انعامات دیئے اور آج میں کچھ مختصر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک مرتبہ پہلے میں نے یہ پورا پارا ابھی خلاصہ ریکارڈ کیا ہے لیکن بعد میں دیکھا تو مائک نہیں لگا تھا اس میں لیپ ٹاپ میں مائک لگاتے ہیں تو آواز ریکارڈ ہوتی ہے بھول جاتا ہے کبھی بھولتا ہے فوراں یاد آ جاتا ہے لیکن میں نے تقریبا وہ پچاس منٹ ایک گھنڈے تک ہوتا ہوتا ہے نا ہمارا لیکچر پچاس منٹ تک ریکارڈ کر لیا تو تب دیکھا کہ یہاں مائک آن نہیں ہوا ہوا تھا نہیں مجھے بھول گیا اور پھر ابھی نماز زہر کا بھی ٹائم ہونے والا ہے اور پارا بھی اس کو دھورانا ہوتا ہے ترابی میں جو پڑھنا ہے انشاءاللہ بلکہ کوشش کیا کریں گے آگے بھی جو ہے وہ مختصر ہو زیادہ لمبی بات نہ ہو کیونکہ خیر الکلام ایما کلہ ودلہ بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو لیکن دل میں اتر جانے والی ہو سمجھ آ جانے والی ہو اس واقعے میں پھر آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا نافرمانی کیا اللہ نے اس نافرمانی پر اپنے جو ہے وہ اعتراض پیش کیا کہ میں آگ سے تو نے بنایا مجھے تاویلیں کی اپنے گناہوں کو مانا نہیں پھر اللہ نے کہا جا نکل جا دھتکار دیا اللہ نے اس کو اور شیطان کہنے لگا رب انزرنی لائیوں میں یوبا سن قال انزرنی لائیوں میں یوبا سن رب انزرنی دوسری جگہ پر ہے اللہ نے فرمایا جا تجھے محلت ہے جا تو کہنے لگا میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا لا قعدن لہم سرات اکل مستقیم میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا پھر صرف بیٹھا نہیں رہوں گا میں ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا لا تجدو اکثر ان کے اکثر تیرے اکثر بندے نہ شکرے ہوں گے یہ کہاں بیٹھے گا سیدھے راستے پر گناہ والے راستے پر نہیں بیٹھا وہ گناہ والے راستے پر نہیں بیٹھا سیدھے راستے پر بیٹھا ہے بلکہ یہ بھی میں نے پہلے جب ریکارڈ کیا تو مجھے بات یاد آئی اس میں یہ ریکارڈ کی تھی تو ابھی دوبارہ بتا دیتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے والوں کو شیطان برگلاتا ہے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو تم اتنا ٹائم ضائع کر دیا تم نے قرآن پڑھنے کے لیے ابھی میں بھی کہوں ایک مرتبہ ابھی آپ کے سامنے کال آ رہی ہے میرے موبائل پر جب سبق ریکارڈ کر لیا تو یہ کال آئی ایک کام کے لیے جانا ہے تو میں نے کہا چلا جاؤں اب میں بات میں آ جاؤں گا تو ابھی اس کو میں نے پیچھے کیا لیکن شیطان کیا زہر میں ڈال رہا تھا یہ کام بھی تو کرنا ہے نا اہم ہے لیکن میں نے کہا نہیں یہ اہم نہیں ہے یہ اہم ہے چاہے مجھ سے وہ ایک مرتبہ غلطی ہو گئی بھول ہو گئے انشاءاللہ اللہ اس پر بھی عجر دیں گے لیکن کیا ہوا کہ دوبارہ پھر ریکارڈ کر رہے ہیں شیطان تمہیں کیا ملے گا اس سے کیا ملے گا تمہیں وہ اہم کام جو ہے وہ کہیں زائے نہ ہو جائے لیکن جس کو سمجھ ہو اللہ تعالیٰ توفیق دیں یہ سمجھنے کی کہ یہ اہم نہیں ہے پہلی پرائیٹی ہمارا اول جو ہمارا مقصد ہے وہ قرآن ہے قرآن کو ہم نے پہلے رکھنا ہے باقی کام بعد میں اللہ سمار دیں گے کام یہ لیٹ کیا ہے نا الحمدللہ اللہ پہ مجھے امید ہے یہاں بیسے اگر چلا جاتا تو ہو سکتا ہے گھنٹا لگ جاتا وہاں کام کرنے میں وہی گھنٹا جب ادھر لگ جائے گا تو وہ کام انشاءاللہ پانچ منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہوگا سارے کام مجھے یقین ہے نا ہوتے ہیں کام ایسے جب ہم دین کے لیے وقت نکالے یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں اور آپ کا نقصان ہو جائے اور یہی بات کل ہاں کل کی بات ہے میں مغرب کی نماز کے بعد ایک دوست ہے ان کو کہہ رہا تو وہ تراوی میں نہیں تھے میں نے کہا آپ تراوی کی نماز پڑھنے کیوں نہیں ہے کہتے ہیں وہ فلاں کام ہے بڑا بیزی ہوتا ہوں میں تو دو چار دن میں وہ کام ہو جائے گا تو پھر میں تراوی پڑھوں گا میں نے کہا آپ کا کتنا نقصان ہو جائے گا اگر آپ کا تراوی کی نماز پڑھتے ہوئے نقصان ہو جاتا ہے دنیا کا وہ آپ مجھ سے لے لینا آپ یقین تو رکھیں آپ ایمان تو رکھیں آپ کا قرآن پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دین کی طرف آتے ہو جو نقصان ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا شیطان ذہن میں ڈالتا ہے سیدھے راستے پر آپ آئے ہیں سیدھے راستے پر آئے ہیں تو شیطان ذہن میں ڈالے گا کہ نقصان ہو جائے گا دنیا کا لیکن اگر آپ کر کے دیکھیں وہ سو نقصان کو نہ ذہن میں لائیں آپ اللہ اس کے بدلے میں آپ کچھ دنیا کا فائدہ دیں گے آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے لیکن دیتے تب ہیں جب انسان کچھ دے ٹھیکن اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ شیطان کا برغلانہ ہوتا ہے پھر صرف بیٹھانے ہی سیدھے راستے پر دائیں طرف سے آئے گا بائیں طرف سے آئے گا کبھی حرام لے کے آئے گا سامنے کبھی جو ہے بے پردہ عورتیں سامنے لے کے آئے گا کبھی موبائل اور نیٹ کی فہاشی لے کے آئے گا کبھی سود لے کے آئے گا کبھی رشفت لے کے آئے گا آئیں گے سارے موقع کبھی تھوڑا سا جوٹ بولنے سے ہزاروں کا لاکھوں کا آپ کو فائدہ مل رہا ہوگا کبھی رشفت لے جان صرف ایک سائن کرنے سے کہی ہے نا آپ صرف ایک سائن کرنے سے لاکھوں ان کو جو ہے رشفت ملتی ہے یہ آئیں گے سامنے سب کی زندگی میں موقع اللہ دیتے ہیں لیکن جو اس دنیا کو ٹھکرا دے اللہ رب العالمین ان کو جو ایمان کی لذت دیتے ہیں بدلے میں اللہ وہ دنیا بھی دیتے ہیں اللہ کافروں کو دنیا دیتے ہیں تو اپنے بندوں کو کہیں کیوں نہیں دیں گے آگے آدم علیہ السلام کو پھر شیطان نے بہکایا فسلایا ورغلایا اور قسمیں اٹھائیں جوٹی جوٹی قسمہ ہمائنی لکمالا من الناس جوٹی قسمیں دیکھ کر آدم علیہ السلام فسل گئے غلطی ہوگی اللہ نے جنت سے نکال لی آج بھی کئی لوگ جوٹی قسمیں اٹھا کر مال بنا رہے ہوتے ہیں اور کئی آدم علیہ السلام جس طرح جوٹی قسم دیکھ کر فسل گئے کئی آدم علیہ السلام کی طرح آدم کے بیٹے حقیقی بیٹے حقیقی بیٹے ہیں نا جوٹی قسمیں دیکھ کر ان کی اعتماد کر لیتے ہیں وہ ان کے فراد میں آ جاتے ہیں دوکھے میں آ جاتے ہیں تو بہرحال جوٹی قسمیں اٹھانے والا بہت بڑا مجرم ہے گناہ ہے اس کا اور شیطان نے ہی شروع کی تھی جوٹی قسمیں آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو فوراں آدم علیہ السلام نے طوبہ کی کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کر دیا اپنے نقصوں پر اپنی جانوں پر علم تغفر لنا اگر تُو نے معاف نہ کیا و ترحمنا تُو نے ہم پر رحم نہ کیا لنکونن نمیل الخاسرین تو ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے تو آدم کے بیٹے بنے شیطان سے شیطان نے بھی غلطی کی لیکن اس نے تعویلیں کی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی آدم علیہ السلام نے فوراں توبہ کر لی اور معافی مانگی آگے پھر پانچ مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا گیا ہے کہ تم نے اب ہدایت کی اتباع کرنی ہے لا افتن انکم الشیطان یاد رکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے برغلا نہ دے جس طرح تمہارے ماں اور باپ کو جنت سے نکروایا تھا برہ نہ کر کے تمہیں دنیا میں اسی طرح برہ نہ کرنا چاہتا ہے لباس تمہارے اتروانا چاہتا ہے آج اتروا چکے آئے شیطان فیشن کے نام پر آج مسلمان ان کو مسلمان بھی کیا کہیں ان کے ایسی جو ہے عورتیں جنہوں نے اپنے جسم کو ننگا کیا ہوا ہے کافروں کی دیکھا دیکھی میں یہ ایسے باریک اور ٹائٹ قسم کے لباس پہنے ہیں جن سے جسم جو ہے بالکل نمائع ہو رہا ہے تو شادی کے فنکشن پر سب کے سامنے مخلوط ماحول میں اور ویڈیوز بن رہی ہیں یہ شیطان کا برغلانہ اور پھسلانہ ہے اور یورپ میں تو بالکل جو ہے برہنہ کیا ہوا ہے عورتوں کو فرمایا آدم تمہارے ماں اور باپ کو برہنہ کر کے جنت سے نکلوایا تھا تمہیں بھی اس طرح نکلوانا چاہتا ہے لیکن یاد رکھو یا بنی آدم قد انزلنا لیکم لباسا تم پر ہم نے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے عورت کا پورا کا پورا جسم سطر ہے چھپانا ہے اس کو عورت کا پورا جسم سطر ہے اس کو چھپانا ہے اور مرد کا جسم جو ہے وہ سطر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ چھپانا ہے سطر ہے اور سطر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس حصے کو مرد نے مرد سے بھی چھپانا ہے مرد کا جو سطر ہے ناف سے دے کر گھٹنوں تک اس حصے کو اس نے مرد سے بھی چھپانا ہے مردوں سے بھی چھپانا ہے اسی طرح عورت کا پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے اس کو چھپانا ہے مردوں سے بھی مردوں سے پورا جسم چھپانا ہے حتیٰ کہ ہاتھ بھی ہاتھ بھی پاؤں بھی اور بال بھی نکاب کرنا ہے یہ عورت کی رئی ہے پورا جسم اس نے چھپانا ہے ہاں عورت نے عورت کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کر سکتی ہے اور اپنے مہرب مردوں کے سامنے اس کا باپ ہے اس کا بھائی ہے اس کا چچا ہے اس کا معمو ہے وہ اس کے رشتہ دار جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ان کے سامنے عورت چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں ننگی رکھ سکتی ہے باقی پورا جسم عورت کا باقی پورا جسم وہ اس کے سطر میں آتا ہے وہ عورتوں سے بھی چھپانا ہے یہ مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے بلکہ ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی بھی کل ایک سوال کیا گیا تھا عورت نے مرد سے اپنا پورا جسم چھپانا ہے یہ مسئلہ ہے عورت نے عورت کے سامنے چہرہ ننگا رکھ سکتی عورت اور اپنے ہاتھ اور پاؤں اور محرم مردوں کے سامنے باقی غیر محرم کے سامنے اپنا پورا جسم چھپانا ہے اور اسی طرح مرد جو ہے اس کا سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس نے اپنا سطر وہ مردوں سے بھی چھپانا ہے اب اگلا مسئلہ یہ جو پوچھا گیا تھا ایک خاتون نے کل پوچھا ہمارے پاس گروپ میں پڑھتی ہیں وہ اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دیں ان کی وجہ سے اور میں بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے بلکہ یہ بھی وہی بات ہوئی نا کہ شیطان نیکی کے راستے پر چلنے والوں کے ذہنوں میں یہ خلص ڈالتا کہ دیکھو یہ کیا ہے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہم روزے کی حالت میں غیر محرم علماء کی جو ہے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو پیغام ہے باقی علماء کی بھی ہیں کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اب ان کے ذہن میں تو آیا لیکن کسی ڈراما اور فلم دیکھنے والی عورت نے نہیں پوچھا کہ ہم وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں کبھی شیطان نے آنا ہی نہیں دیا کہ تم گناہ کر رہے ہو اس مجھے یہ کیا ہے تو عام معمولی سی چیز ہے سارا دن ٹی وی کے سامنے وہ بیٹھی ہیں دیکھ رہی ہیں فلمیں اور روزہ رکھ کر سارا سارا دن عورتیں جو ہے وہ ڈرامے دیکھتے ہیں گھر میں اب دینی تعلیم سیکھنا اس کے لئے ہو ذہن میں ڈال دیں چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ نے پوچھا ایسی چیز نہیں ہے مسئلہ پوچھنا چاہیے ذہن میں آ جائے تو انہوں نے پہلے یہی کہا کہ آپ اس کو جائے نا محسوس نہ کریں کوئی محسوس کرنے والی بات نہیں ہے مسئلہ کوئی بھی ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے عرض یہ ہے کہ عورت کے لئے تو فرض ہے کہ اس نے اپنا چہرہ چھپانا ہے اب انہوں نے بات یہ کہی کہ آپ اپنی ویڈیو میں اپنا چہرہ بلر کر دیا کریں تو مرد نے اپنا چہرہ نہیں چھپانا عورت اگر مرد کو دیکھ رہی ہے اس کے سطر کو نہیں دیکھ رہی بلکہ اس سے کوئی چیز سیکھنے کے لئے تو یہ دیکھنا جائز ہے جس طرح آپ تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ علماء کی ویڈیوز دیکھنا ہے آپ نے تو اگر دیکھنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے دیکھنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے کوئی چیز سیکھ نہیں ہے تو پھر کوئی جائز ہے لیکن اگر دیکھنے کا مقصد یہ ہو کہ مرد کو دیکھنا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے اس کے جسم کو دیکھنا ہے تو پھر درست نہیں ہے پھر نہیں دیکھنا اب اس دیکھنے کی دلیل یہ ہے کہ امی آیشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں صحابہ اکرام تیر اندازی کا مقابلہ کیا کرتے تھے صحابہ اکرام مسجد میں مقابلہ کرتے اور امی آیشہ فرماتی ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کر دیکھا کرتی تھی اب امی آیشہ مردوں دیکھنے کا مقصد مردوں کو دیکھنا نہیں تھا برکہ ان کا مقابلہ دیکھنا تھا تیر اندازی کا مقابلہ جہاد کی ٹریننگ ہمیں ایشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی ہیں اور چھپ کر یعنی پردے کے حکامات آ چکے ہیں ہمیں ایشہ خود چھپی ہوئی ہیں خود سامنے نہیں خود چھپی ہوئی ہیں اور چھپ کر ان کو دیکھ رہی ہیں تو اس سے یہ مسئلہ ملتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے سامنے آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو تو چھپانا ہے پردہ کرنا ہے اور استاد کو آپ مرد استاد ہے سمجھانے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف آڈیو ہم نہ دیکھیں تو آپ ویڈیو نہ دیکھیں سائٹ پر رکھ کر آپ آڈیو سن کے اگر بات سمجھ آتی ہے کیونکہ ویڈیو میں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے بات اس لیے برحال یہ مسئلہ بھی آگیا اور آگے یہ کہا گیا کہ جب مسجد میں جانا اے بنی آدم زینت کو پکڑو خوبصورت بنو یہ بھی کہا گیا ہمیں ملمہ سازی نہیں کرنے بلکہ اسی پارے کے شروع میں شیطان جو ہوتے ہیں وہ باتوں کی ملمہ سازی کرتے ہیں بناوٹی حسن پیش کرتے ہیں جنہوں نے جھوٹ بیان کرنا ہوتا ہے نا وہ جھوٹ کو خوبصورت لباس میں اوڑ کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں سچی بات کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سچی بات کے لیے بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سچی بات دو ٹوک انداز میں کر دی جاتی ہے اس لیے زینت جو ہے ظاہری جو اللہ نے حسن دییا ہے اسی کو اچھے طریقے سے پیش کرنا ملمہ سازی نہیں اس طرح میک اپ میں ہوتا کچھ اور ہے اور بنا کچھ اور دیا جاتا ہے وہ بلکہ جھوٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو خوبصورت لباس دیا ہے تو اس کو پہنے اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے تو آپ اچھے نہاد ہو کر خصوصا مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اچھا لباس جو آپ کا وہ پہن کے جائیں قرآن پڑھنے کے لیے اچھا لباس پہنے اور اگر آپ مرد ہیں عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگائیں جو مردوں تک پہنچے اگر آپ مرد ہیں تو اچھی خوشبو آپ مسجد میں جانے کے لیے لگا کر جائیں ٹھیک ہے نا تاکہ جو دوسرے نمازی ہیں ان کو سکون محسوس ہو اور آپ کے کپڑ اگر ایسے ہیں جب سے پسینے کی بو آ رہی ہے کہ آپ کے لباس جو یا بلکل گندہ ہے جس سے دیکھنے سے بھی وہ کراہت آتی ہے کہ آپ نے صبح اٹھیں اور مو بھی نہیں دھویا ٹھیک ہے نا ایسی چیز آپ کے اپنے بچوں کو ایسے لے کے گئے ہیں تو اس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مسجد میں جب جائیں جو خوبصورت بن کے جائیں ٹھیک ہے نا آگے اس صورت میں قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے قائد اور لیڈر بنائے ہیں اور وہ قائد اور لیڈر بھی گمراہ ہیں اور ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اپنے ان لیڈروں کے بارے میں ان اپنے پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے انہوں نے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے لیکن اللہ فرمایا کہ نہیں تمہیں بھی ڈبل عذاب ملے گا ان کو بھی ڈبل ملے گا تمہیں بھی ڈبل ملے گا یہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آنکھوں سے قرآن نہیں پڑھا خود نہیں کوئی چیز سوچی سمجھے بلکہ کیا کیا کہا ہمارے بزرگ ایسے کرتے ہیں باپ دادا ایسے کر رہے ہیں ہماری قوم اور قبیلہ اور برادری ایسے کرتی ہے تو ہم نے بھی ایسے کرنا ہے باد والے لوگ کہیں گے اولا ہم اپنے پہلے والوں کے لیے جن کے پیچھے چلے جن کو اپنا قائد اور رہنما بنایا آنکھیں بند کر کے جن کی پیچھے تقلید کرتے رہے جن کی اور وہ بھی گمراہ تھے وہ بھی حق پر نہیں تھے اور کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں تو ہم نے بھی ایسے کرنا ہے پھر اس وقت کہیں گے اللہ ہمارے جو پہلے ہیں ان کو ڈبل عذاب دے ہاولا یہ وہ لوگ ہیں اور پہلے کہیں گے باد والوں کو تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے آگے جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے جب آواز دی جائے گی جنت والے پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو پہلے جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے پھر جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان جنت والوں میں شامل کر لیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی جنت الفردوس کا مالک بنا دے اللہ ہمہ انہا نسعلو کالجنت الفردوس اللہ ہم انہا نسعلو کالجنت الفردوس ونادہ اصحاب الجنت جنت والے کیا کہیں گے ان قد وجدنا ماوہ اے جہنم والوں ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لی اللہ نے کہا تھا روزے رکھو نمازیں پڑھو قرآن پڑھو سود چھوڑ دو جوٹ چھوڑ دو حرام چھوڑ دو ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچا پایا کیا تم نے بھی اپنا وعدہ سچا پایا ہے تم نے قرآن کو جھٹلایا تھا تم کفر کرتے تھے شرک کرتے تھے کیا تم نے بھی اپنا وعدہ سچا پایا تو جہنمی کہیں گے نام جی ہاں وہ وعدہ تو سچا تھا لیکن دنیا میں ہم نے جھٹلایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِين ظَالْمُ پر اللہ کی لعنت ہو وہ ظَالَمْ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَأَبْهُونَهَا عِوَجَا اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کے انکاری ہیں اور درمیان میں ایک آراف پر آراف ایک دیوار کا نام ہے اور ایسے لوگ وہاں پہ ہوں گے سورت کا نام بھی سورت العراف ہے جن کا بھی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے ان کے لیے ان کو ٹھہرا دیا جائے گا نہ وہ جہنم میں ہوں گے نہ وہ جنت میں ہوں گے اور دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم والوں میں نہ بنانا اللہ تو ہمیں جنت عطا کر دینا وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَعْرَافِ وہ آراف والے کہیں گے مَا أَغْنَعَنْكُمْ جَمْعُكُمْ جہنم والوں سے کہیں گے کہ تمہیں تمہاری جمعیت نے تمہارے جتھے نے جو تم نے اپنے جو ہے وہ اتحاد قائم کی ہوئے تھے یونین اپنی جو بنائی ہوئی تھی وہ تمہیں تمہاری کام نہ آئی دنیا میں تو تم کہتے تھے ہم سب ہمارے ساتھ ہیں اب کہاں گے وہ تمہارے جتھے تمہاری جماعتیں جو تم کرتے تھے وہ کہاں ہیں اَهَا أَلَا أَلَا أَلَّذِينَ وہ پھر جنت والوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اللہ ان کو جنت نہیں دے گا ان پر اللہ رحم نہیں کرے گا اُدْخُلُ الْجَنَّة جبکہ اللہ نے ان کو کہہ دیا جنت میں داخل ہو جاؤ تو جنت میں چلے گئے وَنَادَا أَصْحَابُ الْنَار پھر آگ والے جنم والے جنت والوں کو کہیں گے اَنَا فِيزُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اے جنت والوں اَنَا فِيزُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا تم ہم پر پانی ڈالو اَوْمِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهِ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے وہ رزق ہم پر ڈال دو اَوْمِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهِ اللہ نے جو تمہیں رزق ادا کیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں جنت کے پھلوں کے چھلکہ ہی ڈال دو لیکن جنتی کیا کہیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَارِ الْكَافِرِينَ اللہ نے یہ نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں اللہ ہمیں ان جہنم والوں سے بچا لیں اور آگے کہا جائے گا کس جرم کی وجہ سے کس گناہ کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا کیونکہ اللہ زینت تخضو دینہم تم نے دین کو مزاق بنایا تھا کھیل کود بنایا تھا اور دنیا کی زندگی میں تم مست ہو گئے اور آج تمہیں بھولا دیا گیا جس طرح دنیا میں تم نے اللہ کی یاد کو بھولا دیا تھا قرآن کی آیتوں کو بھولا دیا تھا اور تم جھگڑا کرتے تھے اور آگے اللہ فرماتا تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا چھے دنوں میں پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور وہی دن اور رات کو لاتا ہے ادعو ربکم تم پکارو اپنے رب کو تذرعون و خفیہ گریہ زاری کرتے ہوئے اور خفیہ طور پر اللہ کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے تذرعون ایک گریہ زاری اپنے آپ کو نادم کر کے شرمندہ کر کے گڑ گڑا کر مانگنا اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں رو کر مانگیں اپنے آپ کو بے قس سمجھ کر مانگیں اور وہ خفیہ طور چھپ کے چھپ کے مانگیں چھپ چھپ کے مانگیں اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کر دے بھلا تفسیدو فی الارض عباد اصلاحی ہے اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد آگے چند قوموں کا ذکر ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ان کی قوم کو دیکھو کس طرح انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا نوح علیہ السلام نے آ کر ایک ہی دعوت دی یا قوم عبداللہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو انہوں نے جھٹلایا تو ان پر طوفان نوح نوح علیہ السلام جو طوفان آیا تھا سب کو مٹا کر رکھ دیا گیا تھا اس کے بعد قوم عاد آئی تو ان کے اخاہم حود حود علیہ السلام نے ان کو کیا کہا یا قوم عبداللہ ایک ہی دعوت تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت یا قوم عبداللہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی شرک پر اڑے رہے استقبار کیا تو ان کو بھی سفاہستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا اور اس قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اور دیکھو فانزر فانجینا اممہ برحمتیم وقتانا دابر اللہزین ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اور پھر ہم نے ویلہ سمودہ قوم سمودہ ان کے بعد آئی تو ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا انہوں نے بھی کہا قوم عبداللہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو انہوں نے بھی نہیں مانا اللہ کی نشانی مانگی مطالبہ کیا نشانی آئی اس کا بھی انکار کر دیا اور پھر ان پر بھی عذاب آیا اس کے بعد قوم الود کا ذکر ہے قوم الود میں فہاشی تھی حرابی تھی ہم جنس پرست تھے یہ لوگ تو ان پر بھی عذاب آیا کہ ان کی زمین کو نیچے سے اٹھایا گیا آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے پٹک کر دیا گیا اور ان کی دعوت بھی یہی تھی یا قوم عبداللہ اس کے بعد قوم شعیب ہے مدین والوں کا ذکر ہے شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو کیا کہا یا قوم عبداللہ ہے قوم اللہ کی ہر پیغمبر نے ہی دعوت دی ہر پیغمبر کی یہی دعوت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کا جو ہے وہ واقعہ ہے اس میں انشاءاللہ اگلے پارے میں پڑھیں گے تو ہر پیغمبر کی دعوت اس دعوت کا نچوڑ کیا تھا یا قوم عبداللہ ہے قوم اللہ کی عبادت کرو جب دعوت کو نہ مانا گیا تو عذاب آیا اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی شرک پڑے رہے اور اللہ کی عبادت انہوں نے نہیں کی تو صفحہ استی سے مٹ گئے تمہیں بھی موقع ملا ہے اپنے رب کو منالو اللہ کی عبادت کر لو جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے حاجت رواہ مشکل کشا وہی ہے سجدے کے لائق وہی ہے اسی کے بن جاؤ مشکلیں آئے تو اسی سے مانگو پریشانی آئے تو ٹالنے والا وہی ہے اس کے بن جاؤ وہ ساری کائنات اس نے بنائی تمہارے لیے ہے وہ دنیا بھی تمہاری سمار دے گا آخرت بھی سمار دے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ تحید کی سمجھ عطا فرما دیں اللہ ہمیں تحید کی دولت سے مالا مال کر دیں اللہ ہمیں زندہ رکھیں تحید پر اللہ ہمیں زندہ رکھیں اپنی عبادت پر قرآن پڑھنے پر قرآن پڑھانے پر قرآن کا پیغام تحید کا پیغام دنیا میں پھیلانے پر اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان والی موت دیں عقیدہ تحید والی موت دیں اور مقت وقت اللہ ہمیں کلمہ نصیب کریں کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں موت آئے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم فی الآیات و ذکر الحکیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ